موزید سامینے کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاک احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ انیس سو سنتالیس ایک علمیہ ہزار تاستانے باب نمبر انیس امبالا ڈاویجن اور دہلی سب ہیڈنگ امر سنگھ میری پیدائش انیس سو بائیس میں ڈنگولی کے ایک ہریجن دلت کھرانے میں ہوئی یہ گاؤں مسلمان گوجروں کا تھا جبکہ چند مکانات ہریجنوں کے بھی تھے کئی مسلمان میرے دوست تھے ہم سب پر امن انداز میں رہتے تھے لمبردار امرہ بہت اچھا اور انصاف پسند انسان تھا باقی مسلمانوں میں سے مجھے خیردین شاہ محمد اور شیر محمد کے نام یاد ہیں اس علاقے میں مسلمانوں کے کئی دہات تھے انیس سو سنتالیس تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات پر امن رہے لیکن پھر بدنامے زمانہ اناصر سکھوں سرکاری انتظامیاں اور فوج میں سے بعض گنڈوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہر طرف خوف و حراس تھا اردگرد کے دہات، ناراگرد، ریاست اور نورپور بیدی کے مسلمان حضرت گوھر شاہ کے دربار کے قریب قبرستان میں جبہ ہو گئے ان کی تعداد یقیناً ایک لاکھ کے لگ بگ ہوگی اکثر افراد گوجر برادری کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتے دار بھی تھے ان دنوں تیز بارشیں ہوئی تھی لمبردار عمرہ نے ہمیں خبردار کیا کہ ہم فی الحال گاؤں چھوڑ دیں کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ حملوں میں ہری جنوں کا ہاتھ ہے ہم احتیاطاً نزدیکی گاؤں میں منتقل ہو گئے لیکن ہم اپنے گاؤں کے حالات سے بے خبر نہیں رہے سکھ جتھے، منظم ہو چکے تھے اور بندوقوں، کلھاروں اور گنڈاسوں سے لیس تھے شروع میں کھنولی، کہیں کھنولی اور کہیں کھنولی کہا گیا ہے گاؤں کے سکھوں نے اس خوف سے فوج بلوائی، مبادہ مسلمان ان پر حملہ کریں مسلمانوں کو دنگولی گاؤں سے قرالی مہاجر کیم میں منتقل ہونے کا حکم دیا گیا انہوں نے فوج اور انتظامیہ کے اس حکم کی مضاحمت کی جس کے نتیجے میں کچھ جھڑپے بھی ہوئیں بہرحال پھر وہ کیمپ کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد وہ آگے پہاڑی علاقے اور شہزادہ پیر کے علاقے کی طرف بڑھے وہ وہاں تقریباً ایک ماہ تک مقیم رہے سکھ فوج اور سب ڈیویجن میجیسٹریٹ پندیت لکشمی چند اسے چودری عبدالس سعید نے اسسسٹنٹ ڈپٹی کمیشنر قرار دیا تھا نے مسلمانوں کو ہر قسم کا اسلحہ اور زیورات جمع کرانے کا حکم دیا بیشتر افراد نے حکم کی تعمیل کی لیکن کچھ نے مضاحمت پی کی جس پر فوج نے سٹین گنوں سے گولی چلا دی جس سے کافی ہلاکتیں ہوئیں پھر قتل عام شروع ہوا ہزاروں افراد مارے گئے ہم نے کئی میل کے قطر میں لاشیں دیکھیں ندی نالوں اور کونوں میں لاشیں بھری ہوئی تھی ان میں وہ خواتین بھی شامل تھی جنہوں نے خودکشی کی اور وہ بھی تھی جن کو سکھوں اور فوج نے جان سے مار ڈالا مجھے صحیح تعداد کا تو علم نہیں لیکن یہ بہرحال ہزاروں میں ضرور ہوں گی یہ لٹا پٹا کاروہ قرارلی پہنچا جہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد انہیں پاکستان بھیجوا دیا گیا ہر کسی کو اس داستان کا علم ہے یہاں کے مسلمان امن پسند لوگ تھے ان میں سے کچھ بعد ازاں اپنے گاؤں تبارہ ملنے آئے لیکن مجھے یاد نہیں کوئی واپس ڈنگولی آیا ہو سب ہیڈنگ نصیب کور یا عظمت بی بی ڈنگولی جاتے ہوئے ہم نے ایک ایسی خاتون کا ذکر سنا جو پیدا تو مسلمان ہوئی تھی لیکن اس کی جان سکھوں نے بچائی اور وہ سکھ کی حیثیت سے ہی پلی بڑی عمر سنگھ سے ملاقات کے بعد ہم اس خاتون کے گاؤں پھول خرد پہنچے یہ شام کے سات پجے کا وقت تھا اور اسے ڈھونڈنا چندہ مشکل ثابت نہ ہوا ہم ایک روایتی دیہاتی مکان میں دعفل ہوئے جس کے سہن میں بکریاں گائیں اور بھینسیں بدی ہوئی تھی نصیب کور ایک خوش شکل اور خوش مزاج میں حربان خاتون ثابت ہوئی اس کی داستان افسانوی کم اور حیران کن زیادہ ہے تقسیم کے وقت میں صرف چار سال کی تھی ہمارے گاؤں کو آگ لگا دی گئی اور میں اپنی ماں سے بچڑ گئی جس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا لہٰذا میں واحد اولاد تھی ایک خاتون مجھے روتے دیکھ کر اپنے ساتھ سکھ کے گھر لے گئی جو محکمہ انہار میں اوورسیئر ملازم تھے یہ خاتون بعد ازاں خود پاکستان منتقل ہو گئی میرے چاچا جی سکھ اوورسیئر نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا اگرچہ انہوں نے خود مسلمان پر ہونے والے کئی حملوں میں حصہ لیا تھا لیکن میرے لیے وہ باپ کے برابر تھے ان کی اپنی بھی بیٹی تھی میرے آنے کے بعد ان کے گھر دو بیٹے پیدا ہوئے اور خاندان بے تدریج خوشحال ہوتا چلا گیا وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کے خاندان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی اور وہ باہر بھی ہر کسی سے کہتے کہ یہ بچی ہماری زندگی میں خوشیاں لائی ہے میرا نام انہوں نے نصیب گور مطلب قسمت کی شہزادی رکھا اس وقت مجھے اپنے اصلی اسلامی نام کا علم نہیں تھا میں جوان ہوئی تو میری شادی ایک سکھ نوجوان سے کر دی گئی اور اب میں بچوں اور پوتے پوتیوں کی ماں ہوں ان تمام تر حالات کی باوجود میں اپنی بی بی ماں کو نہ بھلا سکی جو مجھ سے شدید محبت کرتی تھی میں ہر روز اسے یاد کرتی رہتی ہوں وظاہر میں ماں باہفاظت پاکستان پہنچ گئی تھی اس نے دوسری شادی کر لی لیکن مجھے اپنی یادوں سے نہ مٹا سکی پھر اس کی ملاقات اس خاتون سے ہوئی جس نے مجھے سکھ اوور سیئر کے حوالے کیا تھا انیس سو نوے میں وہ میرے دروازے پر آئی اور کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اس نے بتایا کہ تمہارا نام ہم نے عظمت میبی رکھا تھا ہم تقریباً تر تالیس سال بعد ملے تھے میں اب سکھ ہوں اور میرا اپنا گھرانا ہے میری والدہ ایک راسی کل عقیدہ مسلمان ہے اور دن میں پانچ ککی نماز پڑھتی ہے میں نے ماں کو بتایا کہ میری پرورش کرنے والے والدین اور ان کے بچوں نے میرے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا اور پورا گاؤں میرے ساتھ مہربان ہے میں نے یہ بھی بتایا کہ میں اب قدامت پسند سکھ بن چکی ہوں اور اپنے عقیدے اور خاندان سے انتہائی جڑی ہوئی ہوں وہ مجھے اتمنان بکشالک میں دیکھ کر واپس چلی گئی پھر میں پاکستان گئی اور اپنے رشتہ داروں سے ملی میری ماں کے دو بیٹے تھے میں اپنے مامووں اور خالاؤں سے بھی ملی میں اس کے بعد مزید تین مرتبہ پاکستان گئی ان سب نے مجھے اس حیثیت سے قبول کر لیا اور تہائف بھی دئیے کسی نے مجھ پر دباؤ نہ ڈالا کہ میں اسلام دوبارہ قبول کر لوں ہم سب نے تقسیم کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا میں مصنیب اس حیران پن واقعے سے نہائیت متاثر ہوا کہ سچے انسانی جذبات کیسے ہوتے ہیں اور لوگوں کی انفرادی سوچ نظریاتی سے زیادہ کس طرح عملی ہوتی ہے انیس سو سنتالیس میں کروڑوں افراد کی زندگیاں منتشر ہو گئیں قطعہ رضی اس بات کے کہ کس نے بھارت بنگال یا پنجاب کی سرحد کے کس طرف رہنا پسند کیا سب ہیڈنگ حسار زلہ حسار میں انیس سو سنتالیس میں مسلمان اٹھائیس فیصد کے تناسب میں تھے خان بہادر ملک خدا بخش نے اپنی رپورٹ میں حسار کی تحصیل سرسا کے بارے میں یہ تاثرات کلمت کیے تھے سرسا سب ڈویجن کے مسلمانوں نے خود کو کافی منظم کر لیا تھا چنانچہ یہ دیکھ کر جاتو نے ان پر حملے سے گریز کیا انہوں نے سرسا میں اپنی طرز کی لڑائی لڑی اور اندازہ ہے کہ سات ہزار مسلمان بہاولپور ریاست کو ہجرت کر گئے پہلے یہ اطلاعات آئی کہ بکانیز ریاست پناہ غزینوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تاہم بعد ازہ ان کی مدد سے ہی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان وہاں سے گزر گئے مشرقی پنجاب حکومت کے وزیر ترقی کیپٹن رنجید سنگھ نے مجھے بتایا کہ وہ اس زلے کے سترہ مقامات سے مسلمانوں کو بہاولپور منتقل کریں گے ساب ہیڈنگ پشپا گوئل مارچ دوہزار چار میں میرے دورہ مشرقی پنجاب اور دہلی میں میری ملاقات ویمل اصار جن کا انٹرویو پہلے کتاب میں دیا جا چکا ہے کہ جاننے والے ہندو خاندان سے ہوئی اس خاندان نے تقسیم کے وقت مشہور پاکستانی کرکٹر انزمام الحق کے اہل خانہ کی زلہ حسار کے علاقے ہانسی میں جان بچائی تھی مسس پشپا گوئل نے مجھے یہ داستان سنائی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ بھارت میں انزمام الحق نے اپنے والدین کے ابائی شہر لیکن میرے بیٹے نے ہوتل جا کر ان سے ضرور ملاقات کی جب انزمام الحق واپس وطن گئے اور ہمارا ذکر کیا تو ان کے والدین نے ہمارے خاندان کو فوراں پہچا لیا ہمارے خاندان نے فسادات میں ان کے خاندان کی جان بچائی تھی ایک حجوم ان لوگوں پر حملے کی نیت سے آیا لیکن میرے والد نے انہیں واپس بھیج دیا ان ضرور کی واپسی پر ملتان سے ان کے والد کا مجھے فون آیا انہوں نے کہا ارے پشپا کیسی ہو تم میں نے کہا ٹھیک ہوں بھائی صاحب اس کے بعد دیگر باتیں ہوئیں انہوں نے مجھے 1999 میں ملتان میں انصمام الحق کی شادی میں شرکت کی دعوت بھی بھیجی ان دنوں وزیر آزم اٹل بہاری باج پائنی لاہور کا دورہ کیا ہوا تھا اور دونوں ملکوں کے خوشگوار تعلقات سے ویزا آسانی سے مل گیا میں ان لوگوں کی مہمان نوازی سے نہایت متاثر ہوئی ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں آئی ہوئی ہوں ہمارے بڑوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے سب کو معلوم تھا کہ میں سبزی خور ہوں اس لیے انہوں نے سکتی سے اس بات کا خیال رکھا ان کی خواتین نے نہایت گرم جوشی اور مہربانی کا مظاہرہ کیا میں اپنا ملتان کا دورہ کبھی نہیں بھلا سکتی سب ہیڈنگ روتق سلہ روتق میں مسلمانوں کی مجھوئی آبادی سترہ اسشاریہ چار فیصد تھی خان بہادر خدا بخش نے ستمبر انیس سو سنتالیس کی صورتحال اپنی ریپورٹ میں بیان کی ہے اگرچہ یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ روتق کے مسلمانوں کا صفایہ کیا جا چکا تھا تاہم صورتحال حقیقت میں اتنی خراب نہیں تھی مجھے بتایا گیا کہ سونپد بہادرگر گوہانہ اور دیگر دہات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا لیکن میں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ماں سوائے بہادرگر ہر جگہ پر مسلمان متحد ہو کر جاتوں اور فوج کا مقابلہ کرتے رہے کلا نور کے مسلمانوں نے حملہ آور چاٹوں کی بڑی تعداد کی بھرپور مضاحمت کی روتق شہر بھی محفوظ تھا البتہ ان میں خوف کی فضہ پائی جاتی تھی اور غزائی قلت بھی موجود تھی سب ہمارے بیشتر قریبی رشتے دار مسلم لیکی تھے تاہم میرے ایک ماما جی کانگریس کے زبردست سپورٹر تھے کانگریس کے مقامی رہنماؤں سے ہمارے روابط اچھے تھے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں لیکن دیگر مسلمانوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی ریڈ کلیف کے اعلان کے فوراں بعد اردگیت کے محلوں میں حملے شروع ہو چکے تھے اس وقت تک کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں جبرن یہاں سے نکال دیا جائے گا ہمارے خاندان نے روتک میں ہی قیام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں ہماری کافی گہری جڑے تھی اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں سکھ جتوں نے روتک اور اردگیت کے دہات میں حملے شروع کر دیئے تھے پہلے پہلے انہوں نے رات کی تاریخی میں حملے کیے پھر دن دہارے کاروائیاں شروع کر دیں چنانچہ یہ بات واضح کہ حالات معمول پر آتے ہی وہ گھروں کو واپس آ جائیں گے کیونکہ ہم مسلم لیگ سے اپنے روابط کی وجہ سے کافی معروف تھے اس لئے میرے والد نے ساہی وال جو 1947 میں منگومری کہلاتا تھا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں ہمارے کچھ رشتے دار رہتے تھے کئی اور مسلمان ہجرت کر کے مسلمانوں کے لمبے کافلے میں شامل ہو گئے بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے مجبوراً اپنے ضعیف والدین اور معذور بچوں تک کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کچھ خواتین کو حملہ آور اگواہ کر کے لے گئے ایک سڑک لاشوں سے بھری پڑی تھی اور بیچ تر لاشوں کے سر کٹے ہوئے تھے عورتوں کی چھاتیاں کٹ کر انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا میں طویل عرصے تک خوف نا خواب دیکھتا رہا حملہ آور اگرچے باہر سے آئے لیکن بلا شبہ انہیں پولیس اور مقام انتظامیہ کی حمایت حاصل تھی پناہ گزین کیمپ میں صورتحال قابل رحم تھی مونسون کی بارشوں نے حالات کو بتر بنا دیا کئی لوگ مر گئے مجھے آج بھی یاد ہے کہ صدمے کی حالت میں ایک خاتون نے اپنے مرے ہوئے بچے کو چھاتی سے لگا لیا تھا اور کسی کو اسے ہاتھ نہ لگانے دیا ہم کیمپ میں ایک ماہ سے زائد عرصے تک حکیم رہے اور آخر کار پاکستانی فوج کی معیت میں ٹرین پر روانہ ہو گئے بیشتر عام لوگوں کو پیدل کافلوں کے ساتھ جانا پڑا راستے میں سکھوں نے ہماری ٹرین پر فائرنگ کر دی جس سے کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے فوج نے حملہ آوروں کو ٹرین سے دور رکھا ہم نویمبر میں پاکستان پہنچے دہلی منتقل ہونے والے ہمارے اکثر رشتے دار مارے گئے اور صرف کچھ ہمارے پاس پاکستان آگئے میں مردے سے پہلے ایک بار رو تک جانا چاہتا ہوں میری عمر اب 82 سال ہے اس لیے یہ دورہ جلد ہو جائے تو بہتر ہے لیکن یہ خواہش تب ہی پوری ہوگی جب اللہ چاہے گا سب ہیڈنگ پرگیڈیر سرجید سنگھ چودری میری سکھ عدیب تیری دیویش سنگھ مائنی کے ساتھ کافی طرف کے پنجاب کے درمیان دوستی کے فروغ کی مہم چلا رہے ہیں میں دو ہزار پانچ کو دورہ دہلی میں ان کے نانا سے ملا تھا جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہریانہ سے کئی مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں پاکستان جانے میں مدد فراہم کی تھی برگیڈیر سرجید سنگھ چودری نے یہ واقعات یوں بیان کیے میرا تعلق زلہ راول پنڈی کے علاقے کہوٹا سے ہے میں آٹھویں پنجاب رجمنٹ میں کپتان تھا اور انیس سو سنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ایراک کے مہا سے ہندوستان واپس آیا تھا میں پنجاب باؤنڈری فورس میں تو شامل نہیں یکم ستمبر سے 31 جنوری 1948 کے درمیان میں نے گیارہ تحاد کے مسلمان رنگڑوں کو قصور سرحد پر حسینی والا پہنچایا یہ کام پاکستان سے لٹے پٹے آنے والے ہندووں اور سکھوں کی سخت مخالفت کے دوران کیا گیا جو اپنا انتقام مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے پنجاب کے دونوں طرف کے لوگوں نے درندوں جیسا طرز عمل اختیار کیا تھا یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا یہ سب کچھ واقع شرم ناک تھا میں نے رنگڑوں کو پاکستان باحفاظت پہنچا کر اپنا فرض ادا کیا سب ہیڈنگ کرنال زلہ کرنال میں بھی مسلمان 31 فیصد نمائی اقلیت میں تھے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کا تعلق بھی کرنال سے تھا 28 نومبر 2005 کو ہتیش گوسین ورندر سنگھ اور میں ورندر سنگھ کے والدین کے گھر شام کے وقت پہنچے مجھے وہاں ایک معزز براہمن سے گفتگو کا موقع ملا جن کا نام تو میں یاد نہیں رکھ سکا لیکن سب لوگ انہیں پنڈی جی کہتے تھے انہوں نے بتایا کہ کرنال میں 1947 میں کافی قتل عام ہوا اور سینکڑوں افراد مارے گئے یہ واقعہ یہاں سے جہاں ہم بیٹھے تھے زیادہ دور رونما نہیں ہوا تھا بھاگنے والے مسلمانوں پر ہندو جاتو نے حملے کیے دو سو سے تین سو افراد ہلاک ہوئے پنڈی جی نے بھی تزدیق کی کہ 1945 سے پہلے کرنال میں سب لوگ بلا امتیاز مذہب پر امن طریقے سے رہتے تھے سر چھوٹو رام انتقال 1945 جو یونینس پارٹی کے لیڈر اور سبائی وزیر تھے کا تعلق کرنال سے تھا ان کی موت سے بین المذاہب ہم اہنگی متاثر ہوئی اور فرقہ واریت نے جنم لیا سب ہیڈنگ خان بہادر ملک خدا بکش اپنی ریپورٹ میں ملک تاثرات بیان کیے ہیں زل کرنال میں کافی عرصے سے صورتحال کافی سنگین رہی تھی اور دہات میں املاک کا زبردست نقصان ہوا کئی علاقوں کے مسلمان 20 ستمبر تک بڑے دہات میں جمع ہو چکے تھے اور حملوں کی مضاحمت بھی کر رہے تھے لیکن سب کو اس زیادہ عرصے کے لیے بقا کی جنگ نہیں لڑ سکیں گے چونکہ ان کی حفاظت کا مناسب بندوبست نہیں تھا اس لیے بچاؤں کا واحد راستہ صرف وہاں سے انخلاء ہی تھا میں نے سنا کہ ڈپٹی کمیشنر نے مسلمانوں کو صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے انخلاء کا خود بندوبست سیول سرویس افسر میا محمد شفی نے مسلمانوں کی نقل مکانی کے معاملات کی نگرانی کے انتظامات سنبھالنے کی پیش کش کی تھی 20 ستمبر کو کرنال میں فساد بپا ہوا اور کافی جانی نقصان ہوا یقینا پنڈی چیر نے بھی اسی تصادم کا ذکر کیا ہے سب ہارہ فیصد تھی انگریز حکومت کا گرمائی دار الحکومت ہونے کے ناتے یہ پرفضہ شہر کافی اہمیت اور وقار کا حامل تھا لیکن تقسیم کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی انسانی جاتوں کو خطرے کا سامنا کرنا پڑا لیکن تقسیم کے بعد دیگر علاقوں کی طرح یہاں بھی انسانی جانوں کو خطرے کا سامنا کرنا پڑا شملہ کے بارے میں ملک خدا بخش نے یہ لکھا ہے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں شملہ سے تشویش ناک صورتحال کی اطلاعات مصول ہونا شروع ہوئی شملہ سے کالکہ کے درمیان تین جبکہ کالکہ سے پاکستان کے لئے دو خصوصی ٹرین چلائی گئیں جن سے مہاجرین کو منتقل کیا گیا شملہ سولان اور کساولی میں کئی معزز گھرانے پھس کر رہ گئے ان علاقوں کے انخلاق کا کام صرف فوج کر سکتی تھی کیونکہ شملہ اور متصل علاقوں میں سکھ مہاجرین کا امبو کسیر آ رہا تھا اور مہاجرین کو ان کے درمیان سے نکل نہ تھا سب ہیڈنگ نسیم حسن امریکہ میں مقیم انجینئر نسیم حسن سے میرا تعرف اپنے اخباری کالگوں کی وجہ سے ہوا تھا جن میں گاہے بگاہے تقسیم کے موضوع پر کچھ نہ کچھ لکھا جاتا تھا میرے اسرار پر انہوں نے اپنے ماضی کی یاد داشت تحریر کی اگرچہ ان دنوں وہ نہایت کم سن تھے لیکن انہوں نے سفر کی تفصیلات کافی واضح انداز میں بیان کی ہیں 1912 کے لگ بگ میرے دادا ابراہیم اور ان کے چھوٹے بھائی بہتر ذرائع مارش کی لیکن ان کے چھوٹے بھائی شملہ میں ہی کامیاب بزنس مین بن گئے اور یورپی طرز کی ٹریل رنگ میں مہارت حاصل کر لی انہوں نے اس دور کے میار کے مطابق کافی پیسہ بنایا مشہور مال روڈ پر ان کی دکان میں دس افراد ملازم تھے میرے والد خادم حسین شملہ میں سرکاری افسر بن گئے ہمارے کافی رشتے دار گربیوں میں شملہ کام کاج کرنے آتے اور سردیوں میں واپس لوٹ جاتے ہمارا گھر مال روڈ کے قریب واقعہ تھا ہمارے گھر کے سامنے ایک سڑک گزر کر ریڈنگ ہسپتال جاتی تھی میں آج بھی آنکھیں بند کر کے شملہ میں دور واقعہ پہاڑوں کے رنگ یاد کر سکتا ہوں مٹیالہ سبز اور سفید رنگ سڑک کے ایک طرف بار تھی اور دوسری طرف گھروں کی کتار تھی یہ بار حفاظتی نکتہ نظر سے بنائی گئی تھی کیونکہ نیچے خطرناک فسلن اور ڈھلوانے تھی پہاڑیاں سر سبز تھی جبکہ ترائیوں پر انگلت جنگلی پھول اگے ہوئے تھے تقسیم ہند کڑوڑوں لوگوں کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا ان تینوں ہر کسی کو صرف اپنی اور اپنے اہل خانہ کی فکر تھی تقسیم سے پہلے ہندو اور مسلمان امن کے ساتھ رہتے تھے مجھے مکند لال سود ڈاکٹر پامرے اور گربیر کوہلی جیسے کئی ہندو نام آج بھی یاد ہیں جو میرے والد صاحب کے دوست تھے جون میں تصادم کے اکہ دکہ واقعات ہوئے جولائی میں شملہ کے مسلمانوں نے پاکستان منتقل ہونا شروع کر دیا سب سے پہلے عمران نکل مکانی کی مجھے بالکل ٹھیک طرح یاد ہے کہ ہمارا گھر باہر سے مقفل تھا جولائی اگست ٹائم فریم مقرر کیا گیا تھا ہمارے گھر کی بالائی منزل پر ایک اور مسلم گھرانہ منتقل ہو گیا تھا ہمارا ایک گھرے ملازم مختار تھا جو ہر قسم کے وظاہب کے پیروکار افراد کے ساتھ کام کر سکتا تھا وہ ہمارا بہت بڑا سہارا تھا اور گھر میں محصور ہو رہے پر وہ ہی ہمارے لئے غزائی اشیاء لایا کرتا تھا اس عرصے میں ہمارا اپنے چھوٹے دادا اسماعیل اور ان کے کاروباری سکھ حریفو اور دیگر نے حملہ کر کے مار ڈالا میرے والد کو ان کے قتل کی اطلاع مل گئی تھی لیکن انہوں نے پاکستان آنے تک یہ خبر ہم سے چھپائی رکھی اگست 1947 میں ہم ہندو ڈاکٹر پامرے کی مدد سے ریپون ہسپتال منتقل ہو گئے اور چھوٹی پٹری والی ٹرین شملہ سے کالکا تک چلتی تھی مجھے ایک مہاجر کیمپ یاد ہے جو خیموں کی بستی جیسا تھا رات کیمپ پر حملہ ہو گیا میرے والدین نے میری بہنوں کو اور مجھے اپنے جسم کے نیچے دھانپ لیا تاکہ حملہ آوروں سے بچایا جا ہو گئے مسافروں نے اپنے ڈبوں کو اندر سے مقفل کر لیا تاکہ کوئی اور چڑھ نہ سکے راستے میں کئی جگہ لوگوں نے دروازے پر لٹکنے کی کوشش کی لیکن اندر والوں نے انہیں دھکا دے کر گرا دیا ٹرین پنجاب کے میدانی علاقوں میں سوسط طرفتار کے ساتھ آگے بڑھتی رہی جب ٹرین سٹیشن پر پہنچی تو مجھے تابدار سورج کی جھلک نظر آئی جو آج بھی مجھے یاد ہے وہاں اچانک سکھوں کا ایک جتہ نمودار ہوا جو سسری کال کے نارے لگا رہا تھا ٹرین رکنے ہی والی تھی اور حجوم قریب تر آ رہا تھا کہ اچانک ٹرین نے واپسی کی سمت دھوڑنا شروع کر دیا اس کے بعد ٹرین ایک اور متبادل روٹ اکتیار کر کے پاکستان میں داخل ہو گئی ہمیں اور دیگر مہاجرین کو لاہور سے باہر والٹن مہاجر کیمپ میں رکھا گیا ہر روز لوگ ادھر کی موت کی خبر دی میں تقسیم کے طویل عرصے بعد 1980 کی دہائی میں کاروباری دورے پر بھارت گیا اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں نے دو ہفتے کی چھٹی لی اور بزریا ٹرین شملا گیا ٹرین پہاڑوں اور وادیوں میں سے گزرتی چلی گئی شملا میں پہلا منظر جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ پہاڑوں کا صفحہ چٹ ہونا تھا چھوٹے چھوٹے گھروں کی بھرمار تھی شملے سے متعلق میرے خواب بکھر کر رہ گئے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے مجھے کہیں پرانے دور کے لمبے لمبے درخت دکھائی نہ دیئے ریلوے سٹیشن کے باہر ہوتل ایجنٹوں اور کلیوں کی بڑی تعداد موجود تھی کلی زیادہ تر کشمیر کے رہنے والے تھے میرا سامان اٹھا کر بھی وہ مجھ سے زیادہ رفتار میں آگے پڑھتے رہے ہوتل میں قیام کے بعد میں باہر معنوس چیزیں ڈھوڑنے کے لئے نکلا لیکن مجھے وہ سرسبز و شاداب شملہ کہیں نظر نہ آیا جو میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا اگلے روز میں علل صبح اٹھا اور جاکھو ہلکی طرف گیا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم یہاں ہنومان مندر میں آیا کرتے تھے ہماری والدہ ساتھ ہوتی دیودار اور چیڑ کے درخت نظر آئے یہ جگہ بلکل ویسی ہی تھی جیسی تیس سال پہلے تھی آہستہ آہستہ پہاڑی کے اوپر پہنچا اور دیکھا کہ بندروں کا ایک گروہ بڑے آرام سے کچھ فاصلے پر گزر رہا تھا ہر قسم کی عمر اور حجم کے بندروں کے دیگر گروہ ہنومان مندر کی حدود میں نمودار ہوئے ایسا لگا وقت تھم گیا تھا اور اس جگہ کا وہی صدا بہار حسن تھا جو مجھے یاد تھا میں جھاکو حل پر اس صبح تنہہ دو گھنٹے تک بیٹھا رہا پھر وہ جو پہلا شخص نمودار ہوا وہ فرائی سنیکس بیچنے والا پھیری باز تھا چونکہ میں نے اس کی بونی کرائی تھی اس لئے اس نے مجھے پیسے سے زیادہ سامان دیا جب میں اردگیت کی تصاویر کھینچ رہا تھا تو میں نے سنا کہ کوئی مجھے پکار رہا تھا میرے پیچھے ایک جوڑا اور تین بچے کھڑے تھے اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں اس کی بچوں کی تصاویر کھینچ میں نے بلا توقف بچوں کی چند تصاویر بنائی اس شخص نے سمجھا کہ میں کوئی مقامی فوٹوگرافر تھا اس لئے اس نے کہا کہ میں اسے اگلے روز تصاویر کا پرنٹ دے دوں وہ لوگ جلندر سے سیر کے لئے آئے تھے جب میں نے اپنا تعریف کرایا تو ان کا رویہ کافی دوستانہ ہو گیا میں نے وعدہ کیا کہ انہیں امریکہ سے تصاویر ارسال کروں گا جب تپہر ہوئی تو موسم خوش گوار ہو گیا میں نے نیچے اترنا شروع کر دیا اوپر جانے کے مقابلے میں نیچے اترنے میں آدھا وقت کم لگا تو تپہر کو میں انگریزوں کے تعمیر کردہ چرچ کے باہر بیٹھ گیا کئی لوگ ایک پلی پر بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے میں بھی سورج کی تمازت سے لطف اندوز ہونے لگا میرے ساتھ بیٹھے شخص نے اپنا تعریف سکپیر کے طور پر واپس آیا ہوں تو اس کا رویہ ایک دم تبدیل ہو گیا اور وہ مجھ سے ایسے برطاؤ کرنے لگا جیسے کہ میں اس کا درینہ دوست تھا اس نے مجھے اپنا وطنی قرار دیا اس نے مجھے ایک مقامی حکیم ریسٹرن کے مالک سمیت کئی دوستوں سے ملوایا ان سب نے میرے ساتھ شملہ کی ایک پڑے خاندان کے رکن کی حیثیت سے سلوک کیا دورہ بھارت میں پہلی بار مجھے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں تھا